موسیقی 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 اور پھر اپنے تانے بانے ملا کر شہر کے اندر ایسا لگتا کہ ایک اپنے پروپرٹن بن کر دیا گیا لیکن ملت اجافریا کے لیے کہ ابتد کوئی دد کا مرہم رکھنے والا اس شہر میں موجود نہیں ہے میں اب ریاستی اداروں سے پوچھتا ہوں کہ اس ملک کو کس کے حوالے کیا جائے گا یہ ریاستی ادارے کے جن کا کام ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ریاستی ادارے خاموش کیوں ہیں کیوں وہ چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو ایکشن نہیں لیتے کہ اس شہر کا سرمایہ ڈاکٹر مارے جا رہے ہیں بکلا مارے جا رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں وہ سو موٹو ایکشن لے اس پر عدالت کی کمیشن قائم کرے اور وہ دہشت گر جو ماضی کے اندر ملت اجافریاں پر خون باہ رہے تھے جو ملت اجافریاں پر شب و خون مار رہے تھے ان کو دوبارہ ریلیف دیا جا رہا ہے اس شہر کے اندر میں کہتا ہوں ان کو اس وقت شہر کے اندر ان کی گرفتاریاں عمل میں دائی جائیں ابھی آپ نے کل دیکھا پرسو دیکھا کہ ایک کل ادم جماعت کے شخص کو مارا گیا اور جب اس کے شرکہ جنازہ شریف ہوئے جلوس کے اندر دونوں نے امام بادگاہوں کے پتھراؤ گیا لوگوں کے مکینوں کے گھر پر فائرنگ کی پولیس کی موجود کی اندر ایک مسلمہ فرقہ کے خلاف نعرے لگانا لگتا ایسا کہ اس ملک کے ادارے جو ہیں وہ اس گروہ کی سرپرسکی کر رہے ہیں میں ان ادارے سے کہتا ہوں یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ یا سیاسی کوئی انجومن یہ تنظیم نہیں ہے یہ قوم ہے اور قوم اپنی بقا کے راستے برانا جاتی ہے ہمیں مجبور نہ کرو ہم وہ اقدام کریں کہ پھر اس دنیا کے اندر اس دنیا کا اس ملک کا رنگ الگ ہوگا پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے تو جائے ہم پھر ایٹ کا جواب پتھر کا جواب ایٹ سے دینا جانتے ہیں میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فورم سومر کو ایکشن لیتے ہوئے اس کی تحقیقات کرائی گیا شہید ہیں اور بے گناہ شہریوں کا قتل غام بلخصوص تشیعیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے تو ہم یہ مہدبانہ گزاریش حکومت سے کریں گے لیکن اس کا ایک میریڈ ہے کہ ہم مہدبانہ گزاریش کریں لیکن اس کے بعد پھر ہم آزاد ہوں گے اس لیے کہ الحمدللہ ہماری رکھوں میں امان حسین علیہ السلام کا جذبہ موجود ہے ہم اگر میدان عمل میں آگئے اس وقت ہم سنت سیدہ سجاج پر عمل کرتے ہوئے عمد اور محبت کا پیغام دے رہے ہیں لیکن حکومت کو متنبع کرنا بھی چاہتے ہیں کہ ہم مختار سخفی بن کر میدان عمل میں بھی آسکتے ہیں اور جب ہم میدان میں آئیں گے پھر نہ کوئی لشکر باقی رہے گا نہ کوئی سباب آکی رہے گی اور نہ کوئی قاتل باقی